موسیقی اور چھتر مجرموں کو دو دو سال کی قید سنا دی ناظرین یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارے منورٹی کے جو پانتھا کمارا جو غیر ملکی تھے سری لنکا کے ان کو دو دار اکیس تیری دسمبر کو سیال کوٹ ایک فیکٹری میں بڑی ہی بے دردی سے حجوم نے قتل کر دیا اس کا کیس چلا جس میں انساد دہشتگردی کی دالت نے سزا سنا دی اور سزا سنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے ملک میں انصاف کا بولبالا ہے پاکستان کے اندر ادریہ محفوظ ہے اور ادریہ بہت سے اچھے فیصلے سناتی ہے غیر ملکی جو پانتھا کمارا جو پاکستان میں جوب کر رہا تھا اس کو توہین مذہب کے نام پر بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ناظرین اس جو فیصلے کی جو سنوائی ہوئی ہے اس میں ہمارے جو کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے جس طرح پانتھا کمارا کو بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا گیا اور مذہبی آر پر مذہب کے نام پر قتل کیا گیا اور سزا کے دوران جب کوٹ نے فیصلہ دیا تو اس میں جن جن لوگوں نے ویڈیوز بنائیں اس ویڈیو کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کی نشان دے ہی ہوئی مذہب کے نام پر جن لوگوں کو قتل کرتے ہیں ان میں ہمارے جو کرسچن کمیونٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں ہندو کمیونٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں سکھ کمیونٹی سے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح جلدی سے فیصلہ آ جانا یہ ہماری منورٹی کے لیے بڑی خوشائن بات ہے میں دوبارہ کو بتا دوں کہ دو ہزار اکیس میں تیز دسمبر کو ایک سیال کوٹ فیکٹری کے اندر پرانتھا کمارا کو مذہب کے نام پر بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا گیا اور اس کا فیصلہ اب آگیا ہے جس میں چھ مجرم کو سزائے موت سات کو عمر قید کی اور چھتر مجرموں کو دو دو سال کی قید سنا دی گئی ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لیے منورٹی کے لیے پاکستان میں ہر اس بندے کے لیے جس کے اوپر یہ الزامات بڑی ہی حسانی سے لگائے جاتے ہیں کہ اس نے توہین مذہب کر دی ہے توہین مذہب کے نام پر تو بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس میں کرسچن کمیونٹی کو ٹارگٹز زیادہ کیا جاتا ہے اور اگر یہ فیصلے کوٹ کے اندر آ جائیں پرانسہ کمارہ کا فیصلہ بڑی ہی جلدی سے آ گیا تو اس طرح ہی کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ جو یہ فیصلے ہاتے ہیں اس طرح کی سزائے جو سنائی جاتی ہیں ان کو بھی اس طرح ہی نپٹایا جائے میں اپنی ادریہ کو سلیوٹ کرتا ہوں نیشنلز کی پریو ٹیم اپنی ادریہ کے سلیوٹ کرتی ہے کہ انہوں نے بہت ہی جلد اس فیصلے کو سنا دیا ناظرین پھر بتا دیں آپ کو سادہ دہشت گردی کی دعات نے پرانسہ کمارہ کے جو قاتل ہیں ان کو کیفرے کردار تک پچھا دیا جس میں چھ مجرموں کو سزائے موت سات کو عمر قید کی اور چھتر مجرموں کو دو دو سال کی قید سنا دی تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی اچھا پیغام ہے کہ جس کے لیے کورٹ نے جلدی سے فیصلہ سنا دیا اور میں چاہوں گا کہ ہماری جتنے بھی لوگ تو ہینے مذہب کے نام پر جیلوں میں بند ہیں ان کو اسی طرح ہی آزاد کروایا جائے تاکہ اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں مجرم کے طور پر ان کو کیفرے کے دعا تک پنچھانا چاہیے پھر ملیں گے نئی ٹوپک کے ساتھ اجازہ دیئے خدافیس